پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ گھر لے آتا رنگین مزاج تھا تو شام میں دوست بھی جمع ہو جاتے تو گوشت پکا کے کھاتے اور شراب پیتے اور گانا بجانا بھی چلتا تو گویا کہ یہ ہلڑ بازی روز کا معمول تھا اور حضرت پڑوس میں جو ہوتے تھے ان کے آوازیں ان کا شور و غوغہ آتا تھا کیونکہ آپ رات کو جہے اکثر اوقات میں جاگے رہتے تھے ذکر و اذکار میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادات میں لگے رہتے تھے تو ان کی ہلڑ بازی کی آپ کو خبر ہوتی رہتی تھی تو یہ سلسلہ چلتا ہے لیکن آپ مروت والے بہت اخلاق و مروت اتنا تھا کہ اس کے موہ پہ اس کو تانہ نہیں دینا چاہتے تھے اس کو کہنا کچھ نہیں چاہتے تھے اس طرح سلسلہ گزرتا تھا ایک مرتبہ کیا ہوا کہ کوتوال جو بغدار شہر کا کوتوال وہ وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ رات میں ہلڑ بازی ہو رہی ہے انہیں وہاں چھاپا مارا تو وہ موچی کو گرفتار کر لیا گرفتار کر کے لے گیا اب صبح کو امام اعظم ابو عنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ رات جو اس کی وہ شہر و غوغہ ہلڑ بازی نہیں آئی خاموشی ہے اس موچی کے گھر میں تو خیریت تو ہے سب انہوں نے کہا نہیں جی رات جو کوتوال جو وہاں سے گزرا تھا اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہلڑ بازی تو اس نے جائے وہ وہاں چھاپا مارا گرفتار کر لیا تو وہ موچی جیل میں ہے تو حضرت کو یہ احساس ہو کہ میرا پڑوسی ہے میرا پڑوسی اور پڑوسی کا ظاہر ایک حق ہوتا ہے تو لہٰذا سوچا کہ چلو فرمایا کہ میں کوتوال سے جا کے ملتا ہوں اس کی رہائی کی اس حسنے میں کوئی بات کرتا ہوں اباسی دور تھا اور خلیفہ منصور کا جو ایک جو ہے وہ ذمہ دار عیسیٰ بن موسیٰ وہ وہاں کا جو ہے حاکم تھا ذمہ دار تھا تو حضرت نے جو اپنا لباس بدلا اور تیار ہو کر جو ہے وہاں پہنچے جب وہاں اطلاع پہنچی عیسیٰ بن موسیٰ کو کہ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لا رہے ہیں تو فوراں جو ہے اپنے خدام سے کہا جلدی جاؤ جلدی باہر جا کر استقبال کرو کہ ظاہر ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رہیم اللہ تعالیٰ کا اپنے زمانے کے اندر بڑا ایک وقت تھی ان کی ایک حیثیت تھی تو ان کو استقبال کا کہ سواری میں اندر لے آئیے تو آپ سواری کے حالت میں اندر پہنچیں اور اس نے کھڑے ہو کے استقبال کیا بیٹھ گئے اور اس نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ زہمت کیوں فرمائی آپ جو مجھے حکم فرماتے ہیں میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتا تو خیریت فرمایا کہ نہیں اصل میں میرا ایک پڑوسی ہے موچی ہے وہ تمہارا کوتوال جو اس کو گرفتار کر کے لے آیا حراس گرفتار کر کے لے آیا تو میں اس کی رہائی کے لیے آپ کے پاس آئے ہوں وہ نے کہا اچھا فرم نے کوتوال کو بلایا کہ ہاں بھی کون ہے وہ وہ کہا جی یہاں فلاں ہیں کہا کہ چلو اس کو رہا کرو تو جلدی سے اس کو نکالا رہا کر دیا تو حضرت نے شکریہ کیا کہ بہت مربانی اور حضرت جب نکلیں واپس ساتھ ساتھ وہ موچی بھی تھا اب وہ موچی شرمندگی سے اس کا سر جھکاوے پریشان اور حضرت کو ملا اور سر جھکاوے شرمندگی سے کہنے لگا کہ حضرت جو آپ نے واقعہ حمسائیگی کا حق ادا کر دیا پڑوس کا واقعہ آپ نے حق ادا کر دیا ایک پڑوسی کی مشکل میں آپ یہاں کام آئے ہیں حالانکہ میری جو کرتوت ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں اور شرمندہ بھی ہوں اور آج میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں آج کے بعد میں یہ عیاشی اور یہ فہاشی جو آج کے بعد میں چھوڑ دوں گا حضرت کے ہاتھ بھی اس میں توبہ کی اور اس کے بعد حضرت کے درس کے اندر شریک ہونے لگا حضرت کا فقہ کا درس ہوتا تھا قرآن سنت اور فقہ کے درس کے اندر بیٹھنے لگ گیا یہاں تک کہ فقہ کے علوم کو حاصل کیا اور اپنے وقت کا فقی مشہور ہو گیا لوگوں کو مسئلہ مسائل بتاتا تھا یعنی اس نے گویا کہ عمر میں علوم اور معارف سیکھ لئے اور لوگوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ بن گیا اسی طریقے سے نیکی کے ساتھ اس کے زندگی گزاری تو دیکھئے اس میں دیکھیں ناظرین امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کے اخلاق و مروت نے اس کو جائے وہ کس طریقے سے جائے وہ برائی سے نیکی کی طرف موڑ دیا حالانکہ اس کو اگر ایسے تانہ دیتے روکتے ہو سکتا وہ رکتا ہی نہ لیکن اس پر مسئیبت آئی مسئیبت میں کام آئے اور ان کو وہاں سے رہا کروایا اب وہ خود بہ خود ہی وہ شرمندہ ہو رہا ہے اور اپنے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کر رہا ہے اور اس کے بعد جو اپنے وہ بھی اپنے وقت کا فقی بن رہا ہے اور جائے علوم و معارف آگے پھیلانے لگا تو اس لئے حقیقت یہ ہے کہ تحمل و برداشت اور اخلاق و مروت یہ بہت بڑی دولت ہے اور جو کہ امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی کو اس کا وافر حصہ ملا تھا جہاں آپ کو خوبصورتی ظاہری ملی باطنی صیرت ملی اور پھر علم و معارفت آپ کو ملا وہ اخلاق عالم یہ تھا مروت کا عالم یہ تھا اس کا تحمل برداشت اور حلم اتنا کہ غصہ نہیں آتا انتہائی محبت کے ساتھ جو معاملات کو ٹیکل کرتے ہیں نتیجہ یہ کہ پھر امام عاظم کو اللہ نے واقعی امام عاظم بنایا پورے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی علم و معارف کا ڈنکا بجا دیا آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیروکار اگر ہیں فقہ میں تو امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی امام عاظم رحم اللہ تعالی کے درجات بلند فرمائے اور بہت سے نادان جو ان کے مقام کو جانتے نہیں یا یہ کہ جیسے کہ خود ان کی زندگی میں حاسد حسد کرنے والے پیدا ہو گئے تھے اور آپ پر تہمتے الزام لگاتے تکلیف دیتے تھے آج بھی یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگ پیدا کر رکھے ہیں جو آپ پر تہمتے لگاتے ہیں اور آپ کی فبدیاں اڑاتے ہیں امام عاظم ابو حنیفہ کی غیبتیں کرتے ہیں تو دیکھئے اللہ نے کیسا انتظام کر دیا کہ سٹل ابھی بھی امام عاظم ابو حنیفہ کے درجات بلند ہو رہے ہیں کہ جو غیبتیں کرتے ہیں اپنی نیکے امام عاظم کی خاتل میں لکھوا رہے ہیں برائیاں کر کے ان کے درجات بلند کر رہے ہیں تو کیسا امام عاظم کیسا اللہ کا وہ محبو مقبول بندہ ہے کہ آج بھی لوگ برائیاں کر کے جو ہے ان کے درجات کو بلند کر رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے کہ امام عاظم ابو حنیفہ میں تلالہ کے اخلاق و مربت ان کے ساری اور توازوں نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اللہ تعالیٰ امام عظم ابو حنیف رحم اللہ تعالیٰ کے درجہ بلند کرے اور ہمیں ان کے علوم و معارف سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین موسیقی